دفاہم فٹ ٹیسٹو سٹیرون جو ہیں اپنا بوسٹ کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں یا کونسی ایسی فیزیکل ایکسرسائز ہے جسے ہم اپنا ٹیسٹو سٹیرون بڑھا سکتے ہیں آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس ٹاپک کو ہم کور کریں گے تو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ایسے ہارمونز ہیں جو کہ ہیومن بوڈی بناتی ہے میل جو ہے سپیشلی ان کو اس زیادہ ضرورت ہوتی ہے جن کے ٹیسٹو سٹیرون نہیں بنتے یا وہ کمی کا شکار ہوتے ہیں جن پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا جن پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے ان میں چند ایک کا ذکر میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں جن میں سب سے پہلے ہے گائنی کومیسٹیا اس کے علاوہ ویڈ گین اور ڈپریشن پھر ہیئر لاؤس کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تینر بانز ہڈیاں بہت زیادہ ویگ ہو جاتی ہیں اسے اس کے علاوہ ریسپاریٹری سسٹم ج جو ہے وہ خراب ہونے کا کافی زیادہ خدشہ ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں چند ایسے فوڈ جو جن کے استعمال سے ہم ٹیسٹو سٹیرون کا جو لیول ہے اس کو بوسٹ کر سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے انڈے انڈے جو ہیں وہ بیس سورسز ہیں پوروٹین اومیگا تری اور وائٹامین ڈی کا یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ ٹیسٹو سٹیرون بوسٹر میں ان کا کافی زیادہ گردار ہے یہ کافی زیادہ کارامد ہیں دوسرا جو فوڈ ہے وہ ہے آلمنٹس بادام بادام جو ہے بادام کے اندر زنگ پائے جاتا ہے اور زنگ جو ہے وہ ڈائیکٹ سورس ہے ٹیسٹو سٹیرون بنانے میں اور اس کو بوسٹ کرنے میں تیسرا جو ہمارا سورس ہے وہ ہے گرین ویجیٹیبلز جن میں گوپی ہے بند گوپی ہے بروکلی ہے اب یہ جو ساری ہماری سبزیاں ہیں یہ جو ویجیٹیبلز ہیں یہ ایسٹروجن لیول کو کم کرتی ہیں جس کی وجہ سے جو ٹیسٹو سٹیرون بوسٹر کا ایک عمل ہے وہ تیز ہو جاتا ہے ایسٹروجن اور انڈروجن یہ دونوں میل اور ف ریڈکٹیو ہارمونز کے طور پر پائے جاتے ہیں فی میل میں ایسٹروجن کے لیول ہائی ہوتے ہیں اور انڈروجن کے لیول لو ہوتے ہیں میلز میں انڈروجن کے لیول ہائی ہوتے ہیں اور ایسٹروجن کے لیول لو ہوتے ہیں جب بھی آپ کی بوڈی میں ایسٹروجن کے لیول بڑھتے ہیں تو آنٹی میٹلی آپ کی بوڈی میں جو ٹیسٹو سٹیرون کا جو لیول ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اور یہی عام طور پر میلز میں پروبلم بہت زیادہ پائی جاتی ہے اگر آپ گرین ویجی کا استعمال صحیح طور پر کرتے ہیں تو یہ جو ہیں ایسروجین لیول کو بڑھنے نہیں دیتے اور اسی وجہ سے جب ایسروجین کا لیول نہیں بڑھے گا تو آلٹیمیٹلی آپ کے بوڈی جو ہے وہ ٹیسٹو سٹیرون کو بوسٹ کرنا میں بہت زیادہ کردار ادا کریں گے اس لیے گرین ویجیٹیبل جو ہیں یہ ایک بہت اچھا سورس ہے چوتھا جو ہمارا سورس ہے ٹیسٹو سٹیرون بوسٹر کا وہ ہے سپینچ پالک اس میں جو ہے وہ قدرتی طور پر زنگ پائے جاتا ہے وائٹامین بی سکس پائے جاتا ہے اس کے علاوہ آئرن اس کے اندر پائے جاتا ہے جو کہ ٹیسٹو سٹیرون کو بوسٹ کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کرتے ہیں سکس جو سورس چھٹا سورس جو ہے وہ بڑا ہی اچھا ایک بڑا ہی زبردست سورس ہے وہ ہے انار انار جو ہے وہ ٹیسٹو سٹیرون بوسٹر کا ایک بہت ہی اچھا سورس ہے ایک سٹیڈی کے مطابق اگر آپ ایک پورا مہینہ ایک پورا ماں انار کا استعمال کرتے ہیں تو تقریباً چوبیس پچیس پرسنٹ تک جو ہے آپ کا ٹیسٹو سٹیرون لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے لاسٹ میں میں آپ کو تین ایسی ایکسرسائز بتاتا ہوں جن کو کرنے سے جن کو پرفارم کرنے سے آپ کا جو ٹیسٹو سٹیرون کا لیول ہے وہ بوسٹ کر جاتا ہے سب سے پہلے نمبر پہ ہے ہماری سکوٹ سکوٹ زبردست ایک ایکسرسائز ہے آپ کے پھوری باڈی سٹیندھ کے لیے اور ٹیسٹو سٹیرون بوسٹر کے لیے دوسرے نمبر پہ میں کہوں گا ڈیڈ لیفٹ ڈیڈ لیفٹ ایسی ایکسرسائز ہے جو کہ آپ گھر میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی ایک آپ کا ٹیسٹو سٹیرون بوسٹر کا ایک سورس ہے اور لاسٹ ایکسرسائز وہ ہے بینچ پریس بینچ پریس بھی ہے وہ بھی آپ کے باڈی سٹیندھ کے لیے بڑی اچھی ہے اور ٹیسٹو سٹیرون بوسٹر کے لیے بھی ایک بڑی اچھی ایکسرسائز ہے اگر آپ گھر میں ایکسرسائز کر رہے ہیں اور بینچ پریس آپ نہیں لگا سکتے تو پش اپس لگا لیں کہ وہ بھی تھوڑا بہت بینچ پریس کا کام کر لیتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ بینچ پریس ہی لگائیں کیونکہ وہ ایک بڑا اچھا سورس ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس انفرمیٹی ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیو آپ کو مل سکیں اپنے بھائی اپنے دوست کو نیکس ویڈیو تک کیلئی اجازت دیں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ